السلام علیکم تو جی تو ناظرین آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے تھیمز کے اوپر کہ ہم پریمیم کے تھیمز اور جو فری کے اندر ہمارے پاس تھیمز آویلیبل ہوتے ہیں ورڈ پیس کی ڈیریکٹری کے اندر ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے اور کسی بھی تھیم کو ہم اپنی ورڈ پیس کے اندر اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہم انسٹال کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دا چلوں کہ جو پریمیم تھیمز ہوتے ہیں ان کے اندر جو فری کے اندر تھیمز ہوتے ہیں ان کے اندر فرق کیا ہوتا ہے جو پریمیم تھیمز ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ساری ایڈوانس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو فری والے تھیمز ہم یوز کرتے ہیں ان کے اندر سے بیسک چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ بیسک اس کے اندر ہم کوئی چیز بغیرہ ایڈ کر لیتے ہیں کوئی اس کے اندر ہم پیراغراف ایڈ کر لیتے ہیں کوئی پکچر ایڈ کر لیتے ہیں یہ چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں اور جو پریمیم والے themes ہوتے ہیں ان کے اندر by default بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہمیں کرنے کو مل جاتی ہیں مثال ایک دور پر کچھ ایسے themes ہوتے ہیں جنہی کے اندر plugins بھی انہی کے اندر add ہوتے ہیں اور وہ انہی کے اندر ہی install ہو جاتے ہیں تو چلیں ہم screen کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی theme کو اپنی ویڈ پریس کے اوپر کیسے install کرتے ہیں اور پھر کیسے اس کو edit کر کے اپنے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو by default اس کے اندر theme جو تھا ہمیں نظر آرہا تھا جیسا کہ ہم نے اپنی website کے اندر گئے تو یہ دیکھیں by default یہ والا theme جو تھا ہماری website کے اندر installed تھا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دو اور بھی by default theme اس کے اندر available ہیں اب ہم check کرتے ہیں یہ والا theme جو ہم اس کو activate کریں گے یہاں سے ہم اس کو activate کر کے check کرتے ہیں کیونکہ یہ والا theme ہماری website کے اوپر active ہو گیا تو ہم یہاں سے جا کے اپنی website کو refresh کریں گے refresh کرنے کے بعد دیکھیں ہماری website کا جو interface تھا وہ totally change ہوگا کیونکہ اس کے اندر ہم نے theme جو ہے change کر دیا تو theme change کیسے کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا یہاں پر جا کے ہم نے activate کیا یہاں سے برز کریں مثال کے طور پر ہم اس کو یہ والا theme جو ہے ہم اس کے اندر activate کرتے ہیں اب یہ والا theme جو ہے ہماری website کے اوپر activate ہو گیا یہاں پر جا کے ہم اپنی website کو ریفرش کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح کا جو theme ہے ہمارے پاس ہماری website جو ہے اس طرح کی نظر آ رہی ہے ہمیں تو اس کے اندر ہم کوئی بھی چیز جو ہم چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر جا سکے ہم نے پہلے سے postیں بنائی ہوئی تھی کوئی بھی چیز ہم بنائی ہوئی تھی ہم چیک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اور جو ہے theme اس کے اندر wordpress کی directory سے wordpress سے ہم نے کیسے install کرنے تھے ہم یہاں پر جا کے لئے کریں گے add new theme کے اوپر تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس upload کے اگر ہمارے پاس جو ہے کوئی ہم نے اپنے computer کے اندر laptop کے اندر already پہلے سے کوئی theme بنا کے رکھا ہوا ہے کوئی ہم نے internet سے ہم نے download کیا کہیں سے وہ اگر ہم نے کرنا ہوگا تو ہم upload کے اندر جا کے یہاں پر choose file کے اندر جا کے ہم وہ والا theme جو ہے اس کے اندر add کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو بنے بنائی theme جو میں نے آپ کو بتایا تھا readymate ہمیں مل جاتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے theme جو ہے ہمارے پاس جو available ہمیں نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی theme جو ہے ہم اس کے اندر install کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر add کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر ہم latest کے اندر جائیں گے تو latest جتنے بھی wordpress کے اندر themes بنے ہوئے ہوں گے وہ سارے کے سارے ہمیں show ہوں گے اس کے بعد block themes آ جائیں گے مارے پاس آپ ان میں سے کوئی بھی جو ہے block themes کے حساب سے آپ ان میں سے سرچ کر سکتے ہیں favorite کے حساب سے آپ سرچ کر سکتے ہیں favorite theme کو ان سے اپنے بنائے ہوں گے اس کے بعد filter کے طرح بھی آپ theme جو ہے سرچ کر سکتے ہیں مثال کے طرح آپ نے کوئی block بنانا ہے تو block کے لئے آپ کو theme چاہیے تو یہاں پر آپ جا کے block کے اوپر کلک کریں گے e-commerce کا چاہیے تو اب e-commerce کے پر education entertainment even کہ کوئی بھی اگر آپ کو اپنی مرضی کے ساتھ آپ کو کوئی بھی theme چاہیے تو آپ یہاں پر جا کے آپ کسی بھی icon کے اوپر آپ کلک کریں گے کسی کے بھر لوگوں کا چاہیے آپ کو editor style کا چاہیے کوئی بھی theme even کہ آپ کو چاہیے آپ یہاں پر سے click کریں گے تو آپ کے پاس وہ والے apply filter کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ والے theme جو ہے available ہو جائیں گے ہم popular theme کے اندر چلتے ہیں ہم نے یہاں پر سے کوئی بھی جو ہم نے theme جو ہے install کرنا ہے مثال کے طور پر ہم یہ کوئی بھی میں سے theme install کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ہم اس کو install کرتے ہیں ہم نے اس کو installing پر لگا دی یہ خود ہی ہماری website کے اوپر download ہوگا download ہو کے جب download ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر ایک activate کا یہ دیکھیں activate کا ہمارے پاس icon show ہو رہا ہے تو ہم اس کے اوپر ہم click کریں گے activate کر دیں گے اس theme کو تو یہ دیکھیں یہ ہماری wordpress کے اندر یہ جو ہے ہمارے پاس show ہو گیا تو اس کے اندر ہم کوئی بھی activate ہم نے اس کو کر دیا ہم جا کے اپنی website کو refresh کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے اس طرح کی website ہم میں show ہو رہی ہے کیونکہ یہ والا theme ہم نے اس کے اوپر install کر دیا ہو ہے تو اس کے بعد اگر کوئی اور ہم نے theme install کرنا ہے ہم جا کے ویڈپریس جو directory اس کے اندر ہم چلے جائیں گے مثال کے طور پر اور ہم یہ والا theme جو ہے اوشن وی پی کے نام سے جو ہے وی پی کے نام سے مارے پاس جو ہے ایک جو theme ہمارے پاس show ہو رہا ہے ہم نے اس کو installing پر لگا دیا ابھی install ہو کے ہمارے پاس جو ہے یہ activate ہم اس کو کر دیں گے تو یہ والا theme جو ہے ہماری ویڈپریس کے اوپر install ہو جائے گا تو کیونکہ کچھ جو themes ہوتے ہیں ان کی جو capacity ہوتی ہے جو ان کی mbs ہوتے ہیں وہ زیادہ mbs کی ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے heavy ہوتے ہیں تو ان کو install ہوتے download ہوتے ہوئے تھوڑا سا time لگ سکتے تو یہ install ہو گیا ہمارے پاس اب ہم اس کو activate کر دیں گے activate کرنے کے بعد یہ مارے پاس activate ہو گیا وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ install activate ocean extra اگر آپ اس کو extra تریکیس install کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہوتے ہیں آپ ان کو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس انسٹال ہو چکا ہے تو جیسے کہ آپ نے دیکھی ہیں کافی سارے theme ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہم نے ان کا demo لیا ہے ایک theme کو ہم کیسے کہاں سے ہم سرچ کر سکتے ہیں کسی theme کو نکال سکتے ہیں وہاں پر جا کے مختلف قسم کے themes کو ڈاؤنلوڈ کر کے ہم اس کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں ایکٹیویٹ کرنے کے بعد وہ theme ہمارے پاس ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو کسی theme کو activate کرنے کا طریقہ آج آپ نے سمجھ لیا ہے تو آپ نے اپنی new website بنانی ہے اس کے آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے theme کو install کرتے ہیں تو ایسے آپ نے demo کے طور پر ضرور اس چیز کے اوپر rehearsal کرنے ہیں thank you so much